دینِ اسلام اپنے ماننے والوں کو کفار کی مشابت سے منع کرتا ہے اپنے رسم و رواج پہ عمل کیجئے اپنے طریقے پہ چلیئے شریعتِ اسلامیہ کو اپنے سامنے رکھئے خاص طور پہ کفار کے مذہبی تہوار اور مذہبی شعائر ان سے اپنے دامن کو بچائیے سلیب کا استعمال کرنا ان کے رنگ میں رنگنا ان کی مذہبی عادات کو اپنانا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں ابودعوت چار ہزار اکتیس نمبر روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں آپ اہل ایمان میں سے ہیں اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کفار کے راستے پہ چل رہے ہیں ان جیسے عقیدے ان جیسے عمال ان جیسی عادات اپناتے ہیں تو یہ وعید کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابت کی وہ انہی میں سے ہوگا سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر مسلموں کی مشابت کرتا ہے ہمارے غیر کی مشابت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یقیدے میں مشابت ہو عمال میں ہو لباس میں ہو کردار میں ہو عادات میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو مسلمان کو ہر حال میں حکم ہے کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھئے اپنا لباس اپنا کردار اپنی عادات اپنے عمال اپنی عبادات وہ ہر چیز آپ کی اسلام کی روشنی میں ہو کیونکہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے لا تشبہو بالیہودی ولا بالنصارہ نہ یہودیوں کی مشابت کرو اور نہ نصارہ کی مشابت کرو فَإِنَّا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ الْنَصَارَةُ الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِ نہ یہودیوں کی مشابت کرو اور نہ نصارہ کی مشابت کرو یہودی سلام کرتے ہوئے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں اور عیسائی ہتیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ کہنے کا حکم دیا اس کا جواب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور ایک روایت میں وَمَغْفِرَةُ یہ جواب دیا یہودی اونلی کے اشارے سے اور عیسائی ہتیلیوں کے اشارے سے اسلام نے زبان سے سلام کرنا اور ہاتھ سے مسافہ کرنا یہ تو علیم دی ہے ہاں اگر کوئی بھائی عرصتنے فاصلے پر ہیں کہ آپ کی زبان کی آواز وہ نہیں سن سکتے تو آپ زبان سے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہتے ہیں اگر ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے اس کو متربع کرنا مقصود ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے زبان بھی استعمال کی اور فاصلہ ہونے کی بنیاد پر ہاتھ کے اشارہ کیا تو آپ نے یہود و نصارہ کی محالفت کی سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرٌ شِبْرًا وَذِرَاحًا ذِرَاعًا تم اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی آدات کو اپناوگے کس طرح جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے تم اس طرح ان کے راستوں پہ چلوگے اگر ان میں سے کوئی شخص سانڈے کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس سراخ کے اندر داخل ہونے کی پوری کوشش کروگے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں اجازت مل گئی ہے یہاں افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم ایسا کروگے حکم کیا ہے نہ کرنا جو کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ عادات اہل ایمان کی نہیں ہے رکھ جائیے اس کے خلاف ڈٹ جائیے شادی بیعہ پر ہونے والی رسموں پر اپنی ایمان کو چیک کیجئے کس کے راستے پہ جل کے شادی کر رہے ہیں عبد الرحمان کی شادی ہے یا رام چندر کی شادی ہے جو ہندو کی شادی میں ہو رہا ہے وہ مسلمان کی شادی میں ہو رہا ہے جو ہندو کی میت پہ رسم و رواج کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی میتوں پر بھی وہ بہت سارے رسم و رواج داخل ہو گئے ہیں اپنے معاملات کو دیکھئے اور اپنے دین کو اپنے سامنے رکھئے یہ ذابطہ خیات ہے یہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے کہ اپنے نماز روزہ حج اس کو اسلام سے لینا ہے باقی معاملات میں آپ آزاد ہیں اسلام ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے ایک ایک قدم پہ اسلام کے نور کی طرف لوٹیے کفار کی آدات سے اپنے دامن کو بچائیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تأخذ امتی بی اخذ القرون قبلہا جب تک میری امت اپنے سے پہلے گزر جانے والے زمانے کے پیچھے نہ دوڑے ان کی طوا نہ چلے ان کے معاملوں کی اطباع نہ کرنے لگ جائے اور کتنی زیادہ کرے گی شبرن بشبر جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ایسے وہ ان کے نقشے قدم پہ چلیں گی اپنے سے پہلی امتوں کے نقشے قدم پہ چلیں گی وزیراہن بزیراہ جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہتیلی ہتیلی کے برابر ان کے فٹ پرنٹ پہ چلیں گی اور ان کے نقشے قدم پہ چلیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی قبروں کے پوجھنا یہود و نصارہ کی آدات آج مسلمان بھی پوجھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاعت سے چند دن پہلے جو وسیعتیں کی ان کی طرف نظر دوڑائیں آپ نے لیلت کی یہود و نصارہ پر جرم کیا بیان کیا انبیاء کی قبروں کو زجدہ گاہ بنانا پورا جرم آج کلمہ پڑھنے والی اکثریت کر رہی ہے اکثر کا حال یہ ہے تو پیارے ندیس اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے میں بیان فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گزر جانے والی قوموں کے نقشہ قدم پر نہ چلے تو اللہ کے بندوں عمل کرنے سے پہلے دیکھو یہ عمل کس کی روشنی میں کر رہے ہو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یا سابقہ امتوں کی بدفعلی کے اوپر آپ دوڑے جا رہے ہو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اِنَّا هَذِهِ مِنْ سِيَابِ الْكُفَارِ فَلَا تَلْبَسْهَا یہ کافروں کا لباس ہے یہ ان کا رنگ ہے تم اس کو نہ پہنو پیارے بھائی دین اسلام اتنا حساس ہے کہ آپ کو لباس میں بھی تعلیمات دے رہا ہے تو یہ کفار کا لباس ہے یہ ان کا خاص رنگ ہے اس کو استعمال نہ کرو اسلام ایک غیرت مند دین ہے اور آج ہماری بہت ساری نوجوان نسل جس کو اللہ بچائے تو بچائے وہ کفار کے نقشے قدم پہ ایسے دوڑتی جا رہی ہے اگر کہیں کسی فلمی ہیرو نے اپنی پینٹ کا گھٹلا پھائے لیا تو بزاروں میں ایسے کپڑے ملنے چھوڑ ہو گے جن کو مسلمان بچی اور بچے پہن رہے ہیں پیسے پورے دیتے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے لیتے ہیں عقل نہیں ماری گئی ان کی یہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے ارے بھائی تو مسلمان ہے اگر تو مسلمان ہے تیرے اسلام نے تجھے لباس کے بارے میں مکمل تعلیمات دی ہے کفار کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو یہ دین اسلام نے بیان کیا ہے دین اسلام کے معاملے والے ایسے ننگڑے لولے نہیں ہیں کہ انہیں جو جی نظر آئے آنکھیں اٹھا کے مغرب کے پیچھے دور پڑے اور ان کی تحضیب کو اپنے ملکوں میں لا کے نافذ کر دیں اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ لباس کا معاملہ ہو وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو وہ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو وہ شادی بیعہ کا معاملہ ہو وہ تجارت کا معاملہ ہو وہ زندگی کا کوئی وسلمہ بھی ہو آپ مسلمان ہیں اسلام کی تعلیمات کی طرف نظر دھڑائیے سیدنا انیس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگا وہاں کھیلتے کھوٹتے دیکھا ان کے کوئی خاص دن خوشی کے دن دیکھے تو آپ نے فرمایا اِنَّ اللہ تبارک و تعالی قد عبدرکم بهما خیراً منہما یوم الفطر و یوم النحر اللہ نے تمہیں خوشی کے لیے ان دو دنوں سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں اور وہ عید فطر ہے رعید اللہ حاہ ہے یوم النحر قربانی کے دن عید الفطر یہ دو عید اللہ نے ہمیں دے دی یہ خوشی کے دن ہے یہ عید کے دن ہے تو اسلام جہاں خوشی کے دنوں کا تعاین کرتا ہے وہاں زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو رہنمائی دے رہا ہے کفار کے طریقوں کو چھوڑیے ان کے راستوں سے ہٹ جائیے اپنے دامن کو ہٹا لیجئے اپنی اولاد کو بچا لیجئے اور اسلام کے راستے پہ چلائیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل ایمان میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت دے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شب گریزاں ہوگی آخر جلبہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے